دبنگو نے روکا نہر کا پانی کسان کی فصل سوکنے کی کاغار پر تحصیل دار کو سوپا گیاپن جہاں دبنگو نے روکا نہر کا پانی کسان کی فصل ہوئی برباد سوکنے کی کاغار پر بیرار تحصیل دار کو سوپے گیاپن جانکاریک انصار پچی پورا تعلام سے نکلنے والی نہر سے کئی گراموں کے کسانوں کو سچائے کے لیے پانی ملتا ہے جس سے کسان فصل کے پیداوار کر پاتا ہے ہم آپ کو بتا دے کہ نہر کا یہ معاملہ نیا نہیں ہے ہر ورش پچیپورا تالاپ کی نہر کو لے کر معاملہ سرکھیوں میں بنا رہتا ہے بابنپورا کے کسانوں کو ہر ورش فصل کے سچائی کو لے کر پانی کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں اور فصل میں بھی کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے صحیح سمیہ پر فصل کو پانی نہیں ملنے کے قرار فصل کے پیداوار بہت کم ہو جاتی ہے بابنپورا کے لگ بگ دو درجن کسانوں کا آروپ ہے بابنپورا کے کچھ دبنگ کسانوں دوارہ ہر ورش نہر کے پانی کو بیش میں ہی روک دیا جاتا ہے اور آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا دبنگ لوگوں نے نہر میں پاٹھ لگا دیے اور پانی کو فالتو ندی میں چھوڑ رہے ہیں مگر ہماری فصلوں تک نہیں پہنچنے دے رہے ہیں پریشان ہے ہماری فصلوں کو پانی نہیں مل پا رہا ہے جو کی پوری طرحہ سوک کر نسٹ ہونے کی کگار پر ہے اس کو لے کر آج کسانوں نے کتری تھوکر بیرار تحصیل میں تحصیل دار کے نام گیاپن سوپا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا کاریوہی ہوتی ہے اگر ورشت ادھکاریوں دوارہ کوئی کاریوہی نہیں کی جاتی ہے تو شیوپوری کلیکٹر کے پاس جائیں گے اور دھرنا پردرشن بھی کریں گے ہم گریب کسان جائیں تو کہاں جائیں ہماری وہی کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اگر ہماری فصل سوک کر نسٹ ہو جائے گی پھر بچوں کو کیا کھلائیں گے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا سمباد داتا بیرار سے درمیندر شرما کی ریپورٹ کھلائیں گے تو وہ پاہن نے근یہ راستا ہے بہنے شاید چکیاں دوارے سے درمین Facebook جائیں گے ٹھوٹ серьیس کے کیسے مدیندر شوڑ ہوا وہ گیون وہ پاہنیتی wiped� یہ ہے تحس Eyes سو بے پورے لیا